بسم اللہ الرحمن الرحمن آج کی میری اس ویڈیو کا ٹاپکہ اصحاب فیل کا انجام برہتال اشرم یمن کا عیسائی بازشاہ تھا اسے بیت اللہ سے ساخص نفرت تھی اس نے لوگوں کو بیت اللہ کی زیارت سے منع کیا لیکن لوگ بازیں آئے آخر کار اس نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اس گھار کو گرا کر ہی دام لے گا اس نے اپنے ساتھ ایک بہت بڑا لشکر لیا اور ہاتھیوں پر سوار ہوکا مکہ کی طرف بڑا جب اہل مدینہ نے ابرہ کے امہ سنی اور اپنی بے بازدی کو دیکھا تو انہوں نے مکہ شہر کو چھوڑ دیا اور وادیوں اور گھاٹیوں کی طرف نکل گئے مگر متولی حرم رسول خدا کے دادا حضرت عبد المطلب مکہ ہی میں رہے جب ابرہ بیت اللہ کی قریب پہنچا تو اس نے بیت اللہ مصمار کرنے کا حکم دیا اس کے ہاتھی کعبہ شریف کو گرانے کے لئے بڑھے اللہ تعالیٰ نے اپنے انکھار کی حفاظت کے لئے ننے پرندوں کو بھیجا ہر پرندے نے تین پتھر اٹھا رکھے تھے ایک پتھر چونچ میں اٹھا رکھا تھا اور دو پتھر پنجوں میں اٹھا رکھے تھے پرندوں نے ہاتھیوں اور اس کے دوسرے لشکروں پر یوں بمباری شروع کر دی پرندہ اوپر سے سنگریضہ گراتا تو وہ سپائی کے سر پر لوہے کی طرح لگتا اور وہ اس اوپر جو ڈھال پانی ہوتی تھی وہ ٹوٹ جاتی اور سنگریضہ اس کے سر کو پاش پاش کر دیتا اس کے جسم کو دو جسوں میں تقسیم کر کے ہاتھی پر جا لگتا تھا وہ سنگریضہ ہاتھی کو مار کا اس کے پیٹ سے بہر آ جاتا جو ہر سنگریضے سے پہلے سوار ہلاک ہوتا تھا پھر اس کا ہاتھی ہلاک ہوتا تھا تھوڑی ہی دیر میں لشکر تباہو برباد ہو گیا جو بچ گئے انہوں نے بھاگنے میں ہی آفیہ جانی وہ زلہ تو رسوائی کے ساتھ بھاگ گا اللہ تعالی نے اس قصہ کو سورة الفیل میں بیان کیا ہے اور اس واقعے سے اللہ تعالی نے انسان کو یہ درس دیا ہے کہ وہ خدا کو کبھی بھی کمزور نہ سمجھے وہ اتنا بڑا قادر و مطلق ہے کہ اگر چاہے تو ابابیل جیسے ننے سے پرندے سے اور معمولی سنگریضے سے ہاتھیوں اور ان کے سواروں کو بھی ہلاک کر سکتا ہے اس واقعے کو پڑھ کر کبھی آپ نے یہ سوچا کہ ان پرندوں کو کس نے یہ واہی کی تھی کہ وہ بیت اللہ کے دشمن پر حملہ کریں حدیث شریف میں مذکور آئے کہ نبی پاک محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالی کسی بندہ مومن کو بھلائی چاہتا ہے تو اس کی بصیرت میں اضافہ گا دیتا ہے اور اس کے معاملات میں کشیش کا سمان پیدا کر دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کے گمان میں بھی نہیں ہوتا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے اس چینل کو سبکرائب کریں شکریہ